رات کو اچھے اور پرسکون نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ روزانہ لگتار کم از کم چھے گھنٹے کی نیند لیتے ہیں تو اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لیکن جو کوئی اچھی نیند حاصل نہ کر سکے تو ایسے افراد عمومن سردرد کا شکار رہتے ہیں سر کا باری رہنا، آنکھوں کے گڑ سیاہ رنگ کے ہلکے پڑ جانا بیوٹی روٹین کی بات کی جائے تو نیند اس کے بنیادی لوازمات میں سے ایک ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ازلاتی کھلیوں کی مرمت ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ تو صرف ایک فائدہ ہے تاہم نیند سے جرے فائدوں کی ایک طویل فہرشت ہے تاہم فی الحال ہم نیند اور خوبصورتی سے جرے تلق پر ہی بات کریں گے روزانہ کتنی نیند ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا جواب مختلف ہو لیکن کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹوں کی نیند انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ اس سے کم دورانیے کے نیند حاصل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی ظاہری شخصیت پر گہرے اثرات پڑھنے شروع ہو چکے ہوں گے آپ اپنی مجودہ روٹین کے نیند میں ایک سے تین گھنٹے کا اضافہ کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کی شخصیت اور ظاہری خدخال میں کس قدر بہتری نظر آئے گی اپنی نیند کی اس روٹین کو جاری رکھیں دو سے تین ہفتوں میں لوگ آپ کے چہرے کی شگفتگی سے یہ پہچان لیں گے کہ آپ اچھی خاصی نیند حاصل کر رہے ہیں نیند کے کچھ فائد آپ کو بہتر اور برپور نیند لینے پر امادہ کریں گے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو جلد کولیجن نامی ایک مادہ بناتا ہے جس کا کام جلد کو ڈلنے سے روکنا اور ازلات کو آپس میں جور کر رکنا ہوتا ہے جتنا زیادہ کولیجن ہوگا اتنی ہی زیادہ مضبوط جلد ہوگی اور چہرے پر جڑیاں پڑھنے کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے اگر آپ چھے کی بجائے پانچ گھنٹے سوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جڑیاں پڑھنے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں کم نیند لینے سے جلد خوشک ہوتی ہیں اور جڑیاں بھی نمائیہ ہونے لگتی ہیں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے نیند کا بہاو تیز ہوتا ہے جو جلد میں تازگی لانے کا باعث بنتا ہے نیند نہیں لیں گے تو آپ کے رنگ اور روپ کی دمک جسے ہم کمپلیکیشن کہتے ہیں وہ بھی پھیکی پڑ جائے گی اور جلد بے جان دکھائی دینے لگے گی نیند سے محرومی جلد کو بے جان اور روخہ کر دے تو بہت زیادہ لوگ احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں حسن کے میار کا انحصار آنکھوں پر ہوتا ہے اور نیند پوری نہ ہونے کے نقصان میں سب سے اہم اور خوفناک آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکوں کا پڑ جانا ہے یہ ہلکے ہلکے آپ کی خوبصورتی کو ضائع کرنے لگتے ہیں دراصل جب آپ نے نیند پوری نہیں کی ہوتی تو آپ کی سوجی ہوئی آنکھیں ہی بتا دیتی ہیں کہ آپ نیند کی کمی کا شکار ہیں آپ اگر مناسب نیند لیں گے تو آپ کی آنکھیں سوجی نہیں رہیں گی اس کے لیے رات کو سوتے وقت اچھے طرح پانی پیئیں اور سر کے نیچے دو تکھیہ رکھ کر سوئیں اس سے آپ کی آنکھوں کی سوجن کم کرنے میں مدد ملے گی برپور نیند اور آرام آنکھوں کے گرد ہلکوں کو کم کرتا ہے جب آپ کم نیند لیتے ہیں تو خون کا بہاؤ بہتر نہیں ہوتا اور یہ آپ کی آنکھوں کے نیچے جمع ہو سکتا ہے یہاں جونکہ جلد قدریں موٹی ہوتی ہیں اس لیے ہلکیاں فوراں نمائع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے سیار آنکھ کے ہلکوں کی کمی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دن کے اوقات میں سن سکرین لگانے کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں اس ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ